19 نومبر کو ورلڈ کپ 2023 کے فائنل مقابلے کو دیکھنے کے لیے کئی بڑی ہستیاں آئی تھی پی ایم نریندر موڈی بھی سیکنڈ ایننگز کے دوران سٹیڈیم میں نظر آئے تھے پی ایم موڈی کے ساتھ آسٹریلیا کے ڈیپٹی پردھان مندری ریچرڈ مالز بھی مقابلے کو دیکھنے احمد آباد پہنچے تھے اب اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں چھے وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ہار کے بعد بھارتیہ کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم میں پہنچے تھے بھارتیہ پردھان مندری نریندر موڈی اور سبھی کھلاڑیوں سے ملاقات کری جس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں ڈریسنگ روم میں سب سے پہلے انہوں نے روہت اور ورات سے ہاتھ ملایا اس دوران پردھان مندری نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا جہاں ڈریسنگ روم میں پردھان مندری نے شمی کو گلے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھایا تو وہیں آل راؤنڈر رویندر جڑے جہا نے بھی پردھان مندری کے ساتھ بطائے پلوں کی تصویر شیئر کری ہے دونوں کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ کے سفر اور پی ایم سے ہوئی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر فوٹو شیئر کری ہے سبھی کھلاڑیوں سے ملنے کے بعد پی ایم موڈی نے ٹیم انڈیا کو دلی آنے کا نمترن بھی دیا اس فائنل مقابلے کے بعد پردھان مندری نریندر موڈی نے بھی ایکس پر لکھتے ہوئے پہلے بھارتیر ٹیم کے سفر کی پرسنشہ کری تو دوسرے ٹویٹ میں پی ایم نے آسٹریلیا کو بدھائی دی اور خاص طور پر ٹریویس ہیڈ کے اوندہ پردرشن کو سراہا گور طلب ہے کہ اس کرکٹ ورلڈ کپ میں ویرات کولی 765 رنز بنا کر ہائیسٹ رنز سکورر بنے تو وہیں تیز گیندباز محمد شمی نے سات میچز میں 24 وکٹ چٹکائے ورلڈ کپ کے بعد اب انڈیا آسٹریلیا کے خلاف پانچ میچز کی ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل سیریز کھیلے گی جس کی شروعات 23 نومبر سے ہوگی اور 3 دسمبر کو آخری ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل مقابلہ بینگلورو میں کھیلا جائے گا